شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہتاب ایدر اگرہ پھر آپ کی قدرت میں حاضر ہے اور آج میرے پاس جو شخصیت موجود ہیں ان کا تعرف جو ہے وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے پاکستان کے سب سے اچھے اکانومسٹ ارسپیکٹیو اف پولٹیکل ڈیوائیڈ تمام پولٹیکل پارٹیز اور تمام لوگ جو ہے وہ ان کی جو بھی ویوز ہیں ان کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں میں بہت ہی شکر گزار ہوں ڈاکٹر عبدالعفیل ڈاکٹر پاشا صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور آج جو ہے وہ ہم ان سے جو ہے وہ چند بڑی مفید باتیں جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں سر اس ٹائم آپ کیا سبجھتے ہیں پاکستان کی جو اکانومی کی صورتحال ہے کیا آپ نے چونکہ آپ کا بہت وسیع تجربہ ہے آپ نے کبھی اس طرح کی سیشن وری صورتحال پہلے دیکھے دی بسم اللہ الرحمن 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 یہ آپ کا بڑا مناسب سوال ہے دیکھیں ہم نے اتار اور چڑھاؤ دیکھا ہے معاشی حالات اللہ کے حضر سے کچھ سال بہتر رہے مجھے یاد ہے کہ 91-92 میں گروت ریٹ جو ہے وہ نو فیصد تک چلے گیا تھا اور پھر 2004-05 میں بھی نو فیصد تک پہنچ گیا تھا اور کچھ سال ایسے ہیں جبکہ تقریباً یہ ایک فیصد پہ دو فیصد پہ کر چکا خاص طور پہ ان سالوں میں جب سیلاب تھا خاص طور پہ 2010 میں مگر ہم نے شرح نمو کو منفی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کم از کم اپنی زندگی میں آخری مرتبہ جب پاکستان کا شرح نمو منفی ہوا تھا وہ تقریباً ستر سال پہلے کی بات ہے 51 51 میں سے اور اب یہ جو سال گزرا ہے اس میں یقیناً کووٹ کا اثر ہے مگر اس کے باوجود یہ منفی آشاریہ چار فیصد ہے اور اس سے پچھلا سال جو تھا جو کہ ایک نارمل سال سمجھا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ آپ ایک آشاریہ نو فیصد حاصل کر پائیں اب آپ یہ سوچئے کہ جب آپ کے آبادی کی رفتار جو ہے سالانہ اس میں اضافہ جو ہے دو اشاریہ چار فیصد کے لگ بگ ہے تو یعنی کہ فین کس آمدنی جو ہے پاکستان کی پچھلے دو سال کافی گل چھوئی ہے ایسا حالات ہم نے کبھی نہیں دیکھا سر یہ جو ریوائزڈ آپ کے کیا اسیسمنٹ ہے یہ جو 0.4 ہے نیگٹیو یہ جب ریوائز اسٹیمیٹس ہوں گے تو یہ مزید نیگٹیو ہو جائے گی یا پوزیٹیو ہونے کے چانسز ہیں اس کے اور نیگٹیو ہونے کے چانسز ہیں اس کے بہت سے بجوار ہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان بیورو ایسٹیمیٹ جو کرتا ہے ہمارا سٹیٹسٹکز کا انہوں نے جو سب سے اہم شعبہ ہے ترقی کے لحاظ سے انہوں نے جو بتایا ہے پچھلے سال کا وہ سات آشاریہ آٹھ پیصد جی سر ہوا منفی سات آشاریہ آٹھ پیصد بتایا ہوا منفی دس آشاریہ دو فیصد جی سر اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ دوسرے شعبے جن کا تعلق ہے آپ کے سانیتی شعبے سے یا تو وہ فریتے ہیں یا بیچتے ہیں دیفرنیلی سر ویسے سیکٹر ہو گیا بلکل آپ کا ٹریڈ سیکٹر بلکل دوسرا جو ہے آپ کا جو ذریش ہوتا ہے اس میں بھی جو ریزلٹس آ رہے ہیں اب گندم کی جو فصل ہوئی ہے اس میں شاید دس لاکھ سے پندرہ لاکھ ٹن کی کمی یہ بلالیں تو ہمارا اندازہ یہ ہے کہ پچھلے سال منفی شر نمو جو ہے وہ دیڑ سے دو فیصد بلکل چین مو نیگیٹیو نیگیٹیو اچھا اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخری کوارٹر جو ہے پچھلے سال تھا جی سر یا کوویڈ آج پا تھا کوویڈ تو فیبروری ٹوئنٹی سکس کے بعد آگیا تھا مگر مارچ کے مہینے کے بعد سے جب لاک ڈاؤن بغیرہ کا آغاز ہوا تھا تو پچھلی آخری کوارٹر میں ہمارا اندازہ ہے کہ شرن امو جو ہے جی ڈی پی جی سر تو تقریباً نو سے دس فیصد اس میں گرامت ہے میسیف ڈکلائنس اب آپ یہ سوچئے کہ سنتی شعبہ اپریل کے مہینے میں چالیس پیسی گرامت ہے میرے کے فیصد میں بائیس پیسی سر یہ جو اتنا میسیف ڈکلائن ہے اس کے نتیجے میں جو انیمپلائیمنٹ اور پاورٹی پر اس کا کیا ایفیکٹ آئے گا سر دیکھئے ایفیکٹ کافی حد تک آ بھی چکا ہے ہوا یہ ہے کہ سنتی شعبہ میں خاص طور پر چونکہ پیداوار میں بہت نمائی طور پر کمی آئی تو دو طرح کی چیزیں ہوئی ہیں ایک تو جو اچھے سکلڈ ورکرز تھے ان کو انہوں نے لے آف نہیں کیا مگر ان سے کہا کہ بھائی کچھ عرصے کے لیے اپنی تنقاوں میں کمی لے لو پندرہ بیس پچیس پرسنٹ دوسرے جو کانٹریکٹ ورکرز تھے یا ڈیلی ویج ورکرز تھے ان کے پاس جو انسکلڈ تھے ان کو انہوں نے فارک کر لیا چیزیں اندازہ یہ ہے کہ یہ خاص طور پر اور اس کا جو بے روزگاری کی اثرات تھے وہ کووٹ سے پہلے شروع ہو چکے ہیں مگر کووٹ کے بعد اس کی رفتار میں بہت تیزی آئی ہے ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کے سپٹمبر کے مہینے میں تقریباً پچاس لاکھ مزدور اور بے روزگار ہو چکے ہیں ہمارے پاکستان میں تقریباً سات کروڑ مزدور ہیں جو کام کریں اس میں سے پچاس لاکھ لوگ بچارے ہیں بے روزگار ہو گئے ہیں یا لے آف ہو چکے ہیں اس تک کافی بہت ہے اور پاوریٹی کی اوپر سر غربت کی اوپر اب دیکھیں اگر پچاس لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں یا ان کے عامدنے میں ایک واضح طور پر کمی آئی ہے تو اس کے نتیجے میں پورے پورے گھرانیں طریق ہوجاتے ہیں جو پاس اتنا بیسہ نہیں ہوتا ہے کہ کھانے پینے کے لیے انتظام کرنے تو ہمارا اندازہ یہ ہے کہ تقریباً دو پروڑ پروڑ بہت زیادہ بہت زیادہ اس کا مطلب ہے جو سر کہ اب جو شرعہ غربت ہے وہ تقریباً 34 سے 44 پرسنٹ یا بلکل آپ نے بالکل کریکٹوری آئے ہیں صحیح ہے سر اور پھرکے میں چالیس سال سے اس ملک کے کام کرتا رہا ہوں اور اللہ کا حضر سے جب میں یہ ریسرچ کرتا ہوں کہ تقریباً میرے آنکھ میں آنکھ میں آنکھ اس طرح کے حالات میں تاریخ میں پہلے ہوئے ہیں اس پاکستان کے جانے کے بعد 71 میں ہم نے یہ حالات میں دیں گے اچھا سر آپ ہم جس سیچویشن میں پہنچ چکے ہیں اس سے آگے نکلنے کا کیا راستہ ہے مثلا ہم میرے ذہن میں یہ ہے کہ ہم گروتھ کو کیسے ریوائیو کریں سر آپ کی کل بھی پرائیم نیسٹر سے ملاقات ہوئی ہے تو آپ کیا سیجیسٹ کرتے ہیں سر کیا چیزیں ہم کریں کہ یہ ایکانومی کیک سٹارٹ کریں جب ایکانومی کیک سٹارٹ کرے گی تو ساری چیزیں جو ہیں بہتر ہیں آپ وہ کرنا چاہیے تھا جو باقی ملک کرتے ہیں ٹھیک ہے سر اور خاص طور پر آپ یہ دیکھیں گے کہ ڈیویلپٹ کلٹریز خاص طور پر جن کے پاس پیسا ہے اور بہت سی ڈیویلپٹ کلٹریز ہندوستان بھی اور انسان بھی آپ کو ایسے وقت پر ریسیشن جو تنا ڈیپ ہے بھاری ہے اس کو کم کرنے کے لیے آپ کو ایکسپینشنری یعنے کی سٹیمولیس پھیلانے کی فسکل اور مانٹری پالوسیز کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اس میں میں سٹیٹ بینک پاکستان کو کچھ دیا اللہ کے فضل سے وہ کچھ پاکیجز دیا اور اپریل کے مہینے سے وہ لیائے ہیں اس کے نتیاب روزگار کا جو پروگرام ہے ان کا مناسب پروگرام ہے انہوں نے ریپیمنٹ آگے بڑھا دیا ہے انٹرس ریٹ کم کر دیا ہے تقریباً دو سو عرب دے چکے ہیں تو اسٹیٹ بینک نے کچھ کام دیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مارچ کے بعد سرسوت کو تیرہ اشاریہ پچیس پیصد سگھ گرا دیا سات پیصد پل لیا بلکل ٹھیک ہے بہت اچھا ان کا پہلے ہم بہت پریشان تھے کہ یہ تیرہ پر کیوں چلے گئے ہیں مگر جب احساس ہوا کہ حالات خراب ہیں تو انہوں نے ریسپانڈ ٹھیک ہے مگر جو بجٹ سایت ہے جو بیس اکیس کا بجٹ آیا ہے وہ بہت ہی تھکا وہ بجٹ اگر آپ اجازت میں جی جی سے بلکل الفاظ تھکا وہا استعمال کر رہا ہوں نہ تو اس میں ٹیکس کے کوئی مراد تھے انسینٹیف میں دے نہ تو اس میں کوئی آپ کے خرچے میں کوئی اضافہ تھا اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ بلکل جسے کہتے ہیں نا بزنس ایز یوزول بجٹ اب اس کی زیادہ سے بجٹ ہے دیکھیں فسکل انسینٹیف جو ہوتے ہیں جس طرح لوڈ ٹینز میں بتایا ہے ڈپریشن کے بعد منٹری نہیں چلتا فسکل چاہے لیکن سر آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہیں اور کوشش یہ کی گئی کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو ریوائیب کیا جائے علانکہ وہ بھی نہیں ہو سکا تو بیسیکلی کہاں پہ سٹرائیکنگ بیلنس جو این کو کرنا چاہیے تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے تو ایک بات بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا اور میں ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ریپڈ فینینسنگ فزیلیٹی کے تحت جلد سے جلد پہستان کو ایک اشاریہ چار ارب ڈالر دے دیئے ٹھیک ہے سر اور جو پیسہ بھاگا تھا آپ کا گرم پیسہ ہوت منی گیا تھا وہ آپ کو کمپنسیٹ کیا بالکل ٹھیک ہے سر مگر بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی ایم ڈی جو ہیں وہ ہر وقت یہی کہتے رہی ہیں کہ آپ کو غربت کو سنبھالنا ہے آپ کو بے روزگاری کو سنبھالنا ہے ساری دنیا بھر میں حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ اب امریکہ جیسے ملک میں آپ کے جو بے روزگاری پیمانہ ہے وہ تقریباً دس ایسا ہے ہمارے ہمارا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ تقریباً یہ تیرہ سے تندرہ فیصد کی رینج میں ہے ٹھیک ہے سر اچھا اب جب ایم ڈی آپ کی یہ کہہ رہی ہے تو ہمارے جو ہمارے جو ممائندے ہیں جو نگوشیئٹ کرتے ہیں انہیں سمجھانا چاہیے تھا پچھلے سال ایک اور بڑا ڈیسیشن آئی ایم اپنے لیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو بھی آپ کووٹ پہ خرچہ کریں گے وہ بجٹ ڈیفیسٹ میں شامل نہیں ہوگا تو آپ کو ان کو صرف یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی ایک سال اور یہ کر لو بلکل صحیح ہے سر اور اس کے نتیجے میں پروگرام ہوا میں ہے لیکن سر ایک اور بھی دیکھیں کووٹ پہ جتنے پچھلے سال خرچ کرنے تھے وہ تو پورے خرچ ہی نہیں ہوئے دیکھیں نا بارہ سو پچاس ارب کے بعد کی تھی مشکل سے پانسو ہوئے مگر ہوئے تو نا پانسو تو کیا اور اللہ کے فضل سے احساس پروگرام یا بی آئی ایس پی پروگرام کے تحت آپ نے ایک کروڑ پچاس لاکھ گھرانوں کو پیسہ پوچھا یہ بہت بڑا چیپ منتہ ہے ہمارے چیپ منتہ ہے کبھی تاریخ میں اتنا بڑا ایس پروگرام نہیں اور اچھی صلیقے سے بھی کوشش یہ کرنی چاہیے تھے بجٹ بنانے سے پہلے اور اسے پیش کرنے سے پہلے آئی ایم ایف سے بات کرتے اور کہتے کہ ہمیں اس سال بھی ہزار ارب کا ایک ایڈیشنل پیکج لاگا ہے جو کہ بجٹ ڈیفیسٹ کا حصہ پریسائز اچھی صاحب آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے یہ سٹالڈ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریوائی ہو جائے ہیں اور اس کے لئے کیا پریسائز سے ہوگا یہ کہ پاکستان اللہ کے خضل سے ان ملکوں میں سے ہیں جس نے کوویٹ کچھ لکھا حد تک اللہ کے خضل سے کما جاتا ہے اس کی رفتار تو لہٰذا اب سپٹمبر سپٹمبر کے بعد میں یہ جو ہمارے تعلقات ہیں ہمارے تعلقات ہیں چھیکا صاحب اچھا ہم نے اپنی پوزیشن تھوڑی سی کمزور کر لی ہے پاکستان کہ کوویٹ کم ہو چکا ہے میرا تو خیال یہ تھا کہ ہم کرا کچھ ارسا اپنی تیزی سے بات نہیں کرتے تو بہتر تھا تاکہ دنیا سے ہمیں سپورٹ ملتی رہے اب سپٹمبر کے بعد میں دو تین شرائط ہیں جو بڑے مشکل ہیں ایک جو ہے یہ جو سرکلر ڈیٹ کا شیطان پر چڑھا ہوا ہے اس پہ آئی ایم ایف بڑی سٹرکٹ ہے کہہ رہی ہے کہ جو اضافہ سالانہ تین سو چار سو ارب کا ہوتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے تو آپ اتنا بڑھائیں اپنے لرکوں کو جتنا اس سے یہ گیرنٹی ہو کہ اس میں اضافہ دیں بلکل کی تیس فیصد بیجلی کی پرائسز تیس فیصد اب ان حالات میں تیس فیصد دوسرا بجٹ میں آپ نے ٹیکس ریونیوز میں چوبیس پرسنٹ اضافہ دکھا ہے جی سر وہ کہاں سے ہو رہا ہے جب معاشی حالات ایسے ہیں بلکل سر اور گروتھ ریٹ نہ ہونے کے برابر ہیں تو یہ چوبیس پرسنٹ پر پتہ نہیں کیوں کمیٹمنٹ کر کے آئیں ٹھیک سر اب آئی ای 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 ایف کہہی کہ بھائی کر کے دکھاؤ پچھلے سال بھی آپ فیل ہو گئے چلے آخری کوارٹر میں آپ کرنی پائے کوویٹ کی وجہ سے اس کے پہلے سترہ فیصد پہ تھا جب آپ کو پینتیس فیصد کرنا تھا کرنا تھا ٹھیک ہے آپ نے دولت کمیٹمنٹ اس سال پچھلے سال بھی کیا اس سال بھی کر گئے صحیح تو حالات کچھ خراب ہو سکتے ہیں ایک منی بجٹ کی بات ہو سکتی ہے جس چونکہ جب وہ پہلے کوارٹر کے بات دیکھیں گے کہ ان کا ٹارگٹ کم ہے تو وہ اگر ڈیشنل میریز کی بات کریں اور دوسرا چونکہ حالات ہم کہہ رہے ہیں کہ معمول کی طرف جا رہے ہیں تو کہیں کہ اگر معمول کی طرف جا رہے ہیں تو کچھ دامات بھی کر رہے ہیں دیکھیں سر ایک اور بھی ہے یہ جو سرکولی ڈیٹ کی بات آپ نے کہیں گے اب یہ بھی دیکھیں نا کہ پہلے ہم کہتے تھے بارہ تیرہ بلین پر منت ہے 44.8 بلین کا اضافہ ہو گیا اس کے اندر دیکھیں تو ہے ایک اپا سرکلس کپیسٹی پیدا ہو گئی اللہ کی پدل سے کل کا ڈیسیشن بڑا مناسب جسو کہ یہ جو پرانے پلانٹس کو خلوز کرتے ہیں بہت اچھا ڈیسیشن تقریباً پندرہ سو میگا واتٹ ٹھیک ہے بہت اچھا مگر ہوا یہ کہ جب یہ نئے پلانٹس ہیں بہت اضافہ ہوا ہے تقریباً دس سے گیارہ ہزار میگا واتٹ ہزار میگا دوسرا یہ ہوا ہے کہ چونکہ ملک کے حالات سراب تو بلنگ لوسز بڑھ گئے لوگ بے نہیں پڑھ گئے تو نتیجہ یہ ہے پہلے نائنٹی پرسنٹ تھی سر اب کتنی ہے اب انداز نائنٹی پرسنٹ سے کچھ تھوڑی سے کم ہو چکتی اٹھاسی فیصد پہلے اٹی اٹھاسی فیصد ٹھیک ہے اب ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ تقریباً اسی فیصد پہ آ جائے تو اگر آپ وہ جو سترہ فیصد آپ کی ٹرانسمیشن ڈسٹیبیوشن لوس ہیں اس پہ یہ تیس فیصد ملا لیں یہ تو سینتیس فیصد ہو جاتا ہے اس سے کوئی بھی سیکٹر چل نہیں سکتا دنیا میں سر اب انفلیشن کے بارے میں سر آپ کی کیا ہے چونکہ پرائسز خاص کر فوڈ کی پرائسز کم نہیں ہو رہی سر جی یہ سب سے بڑی پرابلم ہے دیکھے ہوا یہ کہ ایک پیک حاصل ہوا تھا افراد ازر میں آپ کی جائنگری کمیٹ میں تقریباً چودہ پیس پر جا جائے پھر اس کے بعد میں وہ ابھی بھی پندرہ سے سترہ اب آپ سنسٹیب پرائس اندیکس دیکھیں دو تین چیزیں دو تین چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمارا جو ملی 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 دو تین چیزیں ہاں پیسک بلد ایکbox fo کا اقتنے سے پیسپ گپ میں اپس کو تکڑا بھی دو تین چیزیں تیمی سر اس کا بلکل سیکلوجیکل افیکٹ ہے جب آٹے کی پرائیس بڑھے گی انفلیشن ویسے ہی اوپر جڑا جائے گا سیکلوجیکل افیکٹ ہے بلکل بلکل جسے انگلیزی میں نیومرائر کہتے ہیں بلکل سر سمجھ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے دوسری طرف اب ایک دو تین چیزیں اور ہونے لگی ہیں ایک تو پھر سے آپ کے سبزیوں کے تینٹیں بڑھنا چلیں اللہ کے فضل سے بیچ میں ٹماٹر کی پیمت بہت گر گئی تھی پچھلے مہ میں دیڑ گناہ بڑی تیسرا چینی اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے اپنے کسان کو 6 فیصد زیادہ دیا بلکل یہ بندہ ٹھائیس فیصد بڑھا چکی کیوں دیکھئے فیل ہو گیا ہے آپ کا پرائیس کنٹرول کرنے سامنے ایک زمانہ تھا مجھے یاد ہے سیونٹیز ایٹیز کی میں بات کر رہا ہوں جب ایک پرائیس فریسٹ بزار میں لگی بھی ہوتی تھی جی سر جوٹت نہیں ہوتی سر مجھسٹری سسٹرم کو باہل کر دیں کی ضرورت ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ یہ رول مجھسٹریٹ کا تھا بلکل سر اب یہ سیپو کر کر آکے وہ مجھسٹریٹ کا کانسپٹ ہی قتم کر دیا ایک بہت اہم فنکشن ہوتا تھا تھا دیسٹک مجھسٹریٹ کا پرائیس کنٹرول کا میں نے آج تک اس طرح کی نئی چیز دیکھی کہ آپ کے کاسٹ پرڈکشن میں چھ فیصد اضافہ مشکل سے اور قیمت آپ بھی اٹھائیس فیصد آپ نے بڑھا دی بائیس فیصد پروفٹ کھا رہے ہیں آپ بلکل صحیح سر اور کون فسا ہے اس میں دریئے بات گھرانے بچے جن کے چھوٹے چھوٹے مجھے تو آنسو آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کا جو گروت ہے وہ کہاں پہ آپ کی فورکاست کیا کہتی ہے آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس وقت خریر سائن نہیں جولائی کے مہنے میں اللہ کے فضل سے اور حکومت میں اس بات کو کافی پھیل آیا تھا کہ ایکسپورٹس میں نمائی طور پر اضافہ ہوا بہت بڑا اضافہ چالیس پرسنٹ سے بھی زیادہ مگر وہ شاید اس بات کو نوٹ نہیں کیا کہ اس میں قیمتوں کا تخبر بانش تو جسے بیانت کی طور پر آنے بھر شاید صلی اللہ علیہ وسلم اس سی اور آپ کے دس بارہ گروپ میں سے صرف چار گروپ ایسے ہیں جس میں گروپ تھے اب ساتھ ساتھ آپ کا جو زری شعبہ ہے اس میں آپ نے دیکھا ایک تو آپ کو لوکسٹ کا اٹیک ہے لوکسٹ کو بالکل ساتھ ہے اب سلڈز کا اٹیک ہے ایک وقت دو یا تین نقصانات ہو رہے ہیں کسانوں کو تو مشکل سے مشکل سے اور اب میری دعا ہے کہ اگر یہ منفی نہ رہے اور اگر یہ ایک فیصد بھی ہو جاتا ہے تو میں شکریہ بھی سر تینک یو بری مچ